ہالو فرنڈز آج ہم بنانے جا رہا ہے موموس کی چٹنی وینہ وینیگر کے اس کے لئے ہاں پر میں نے دو ٹا موٹر پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھیں بوائل کرنے کے بعد انہیں تھنڈے پانی میں ڈال دیں تو چھلکہ آسانی سے اتر جاتا ہے اس کل چھلکہ ہٹا کر اسے کاٹ کے مکسی کے جار میں ڈال دیں اب چھے سے ساتھ لال مرچ جو میں نے پہلے سے ہی پانی میں گلہ کے رکھی ہے اسے مکسی کی جار میں ڈالیں گے اور اسے گرائنڈ کر لیں گے اب ایک کڑھائی میں سرسوں کا تیل گرم کریں گے اس میں لال مرچ پاورڈ ڈالیں گے پیسے ہوئے ٹاماٹر ڈال دیں گے ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کالی مرچ پاورڈ ڈالیں گے تھوڑی سی شکہ ڈال دیں گے جو بلکل آپ چاہے تو نہ ڈالیں اور اسے بوائل کریں گے اچھے سے اُبالنے کے بعد جب تھوڑا گاڑھا بنا جائے تو اس کی گیس کو بند کر دیں گے اسے اچھے تیج آنچ میں اچھے سے اُبال لیں گے اب آپ چاہیں تو وینیگر ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر نہیں ڈالا ہے ایسے ہی بہت ٹیسٹ لگتی ہے لیجئے تیار ہیں موموس کی چٹنی موسیقی